You are watching educational informative YouTube channel Care Center Medicine دوستو ویڈیو میں آپ کا سواغت ہے آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے Depsonil 25 MG Tablets یہ Tablets کس بیماری میں کام آتی ہے اور اس کی کتنی خوراک ہوتی ہے کتنے دنوں تک لے جا سکتی ہے کیا اس کے سائیڈ فیکٹس ہیں اور کس کنڈیشن میں یہ Tablets نہیں لے جا سکتی ہے Precautions and Warning اور اس کی پوری جانکاری آپ جانیں گے اس ویڈیو میں تو آپ ویڈیو میں بنے رہیں اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو اس ویڈیو پہلے وارے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں جس سے ہر آنوالی سب سے پہلے مل سکے تو پھر بات کرتے ہیں Depsonil 25 MG Tablets یہ Tablets ڈانکٹر کے پرچے پرسکرشن پر ملتی ہے اور اس Tablet کی جو کس بیماری میں یعنی کسی بندے کو پیشاب میں پرولم یعنی رات میں بستر پر وہ بندہ پیشاب کر لیتا ہے بچے بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے بھی ہو سکتے ہیں ان کا پیشاب کنٹرول نہیں رہتا ہے اور پیشاب اکثر رات میں نکل جاتا ہے چھوٹے بچوں کا اکثر نکل جاتا ہے common سے ایک بیماری ہوتی ہے بچوں میں اکثر دیکھی گئی ہے بڑوں میں بھی کبھی کبھی یہ ہو جاتی ہے یہ بیماری دو طرح ہوتی ہے ایک primary analysis اور دوسری secondary analysis یعنی جو یہ primary بچوں میں ہوتی ہے اور secondary بیماری یہ بڑوں میں ہوتی ہے اور یہ پیشاب آنے میں جب پیشاب آتا ہے تو اسے کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں اور بستر پر ہی نکل جاتا ہے تو پیشاب کے کچھ اور بھی کاران ہو سکتے ہیں جیسے کوئی جنیٹس روک بھی ہو سکتا ہے اس طرح کا یا پیشاب کی تھیلی کا چھوٹا ہونا بھی ہو سکتا ہے یا جیسے یوروینری بریڈر اس کا چھوٹا ہونا یا نیورولوجی اس طرح کا کوئی ہو سکتا ہے یا شگر بھی ہو سکتی ہے یا پروٹیسٹو جو گلینڈ ہوتی ہیں ان میں بھی کچھ طرح کا ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں اس طرح کا کاران ہو سکتے ہیں جس کاران سے وہ بندہ بستر پہ ہی رات کو سوتے سمیں پیشاب کر لیتا ہے یا بچے جو ہوتے ہیں جو ایٹ سال کے اوپر کے ہوتے ہیں انہی بچوں کو یہ ٹیبلٹ اس بیماری میں دی جاتی ہے انہی بھی اس طرح کا کچھ روک پایا جاتا ہے تب بھی ناکٹر اس میڈیسین کو پریسکرائب کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیبلٹس ہے یہ دیپسونیل ٹونٹی فائف ایم جی یہ دس ٹیبلٹس کا ایک اسٹیپ آتا ہے جس کا ایم آر پی تیہرہ روپیز ہوتا ہے اور جس کا سالٹ کمپوشن ہے ایمی پیرازمائن ٹونٹی فائف یعنی یہ اس سالٹ سے بنائی گئی ہے اور جو کمپنی اسے بناتی ہے وہ ہے ابوٹ ہیلتھ کیر لیمیٹڈ کمپنی سے بناتی ہے تو اس کی خوراک کے بانے میں جب یہ ٹیبلٹ دی جاتی ہے تو یہ ٹیبلٹ کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ پہلے لی جاتی ہے اور اس ٹیبلٹ کو کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے لے لیں اور جدی ادھک پرابلم ہوتی ہے تو یہ پچیس ایم جی یہ فیفٹی ایم جی سیونٹی فائف ایم جی ڈاکٹر اس کی سیورٹی ہو جان کر اس کی بیماری کی گمبیرتہ کو جان کر اس میڈیسین کو پریسکرائب کرتے ہیں اور یہ میڈیسین ایک یعنی چوبیس گھنٹے میں ایک ہی بار لینی ہوتی ہے اور اس میڈیسین کو آپ جب تک لے سکتے ہیں جب تک پیشاب کنٹرول نہ ہو جائے یا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بیماری ہو تو اس بیماری میں پیشاب آنے کی بیماری میں الٹرا سانڈ وغیرہ بھی ضرور کرا لینا چاہیے یادی اس میڈیسین سے کوئی لاب نہیں پہنچتا ہے تو الٹرا سانڈ ضرور کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اس کی یورنیر بریڈر میں کوئی اس طرح کا ڈیس آرڈر ہو کوئی اس طرح کی بیماری ہو یا اس کی کیڈنی میں کوئی بیماری ہو تو یہ ٹیشٹ بھی ضرور کرنا چاہیے یادی اس میڈیسین سے لاب نہیں پہنچتا ہے اس کا لاب دیکھنے کے لیے آپ کو تین یا چار دن میں اس کا لاب دیکھنوں میں آپ کو ڈے بائی ڈے ملتے رہے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹ فارے نشان پرش کریں جس سے ہر آنے والی ہیلس انفرمیٹری ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکتا تو ویڈیو میں لاشتک بنانا رہنے کے لیے آپ کو دنیا ملتے ہیں پھر نیکٹ ویڈیو میں کسی نا یور اچھی جانے کا تھانکی فرینڈز